کیا کبھی غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے یاد رکھی ہے یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یقصہ ہوں جی ہاں اس مٹی کے دھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا تلاوت قرآن کرنے والا تھا تحجد اشراق و چاش اور اوہ بین کے نوافل ادا کرنے والا تھا عاجزی کرنے والا تھا حسن اخلاق کا پیکر تھا شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے والا تھا امام کا تاج سر پر سجانے والا تھا سنتوں کا متوالا تھا ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا اللہ سو جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہنے والا تھا صحابہ کرام علیم ردوان و اہل بیت الزام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا دیوانہ تھا تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹھی کی چھوٹی سی دھیری نمہ دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے اللہ رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا عدرونی حصہ تا حد نگاہ وسی ہو چکا ہو قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس مٹی کے ظاہری دھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زبان کا ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ اللہ زبان کا ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ محشر میں مجھے ورنہ بڑی ہوگی ندامت اللہ زبان کا ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا اللہ زبان کا ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ اللہ محشون